اسلام علیکم جی آج کی ریسپی ہے جی اچار گوشت کی اور یہ گوشت ہے جی مٹن کا اور شان کے مسالے سے میں بناوں گی اور جی یہ شان کے مسالے سے لا جواب قسم کا بنتا ہے جی اچار مٹن گوشت تو ریسپی سٹار کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جی ریسپی کی طرف یہ ہے جی وان کے جی مٹن اس کو میں نے دو گلاس پانی اس کو اچھی طرح پہلے واش کیا اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالے دو گلاس پانی کیے سات سے آٹھ ٹیبل سمون ڈالے تھے وینگر کے وینگر ڈال کے اس کو میں نے دس سے پندر منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس کو ٹائپ وٹر سے دھو لیا تھا پھر اس کو پکنے کے لیے یہ رکھ دیا تھا میں نے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اس کے اندر جنہاں سمیل آتی ہے جنہوں نے بس آ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو گرم پانی میں گرم پانی رکھ دیں اس کے اندر گوش ڈالیں گوش ڈال کے اس کو پان سے سات منٹ کے لیے اس کے اندر ہی رنے دیجئے وہ پھر پانی ڈسکارٹ کر دیجئے اور گوش نکال دیجئے اس کو ہلکا سے پانی سے دھو لیجئے ادروائز اس کے اوپر سے جو میلی میلی سی آتی ہے نا لیئر جھاگ سی وہ آپ نکال دیجئے اوکے جی یہ ہیں جی اس میں جائے گے جی چار میڈیم سائز پیاز جائیں گے تین بڑے سائ لیسن کے جوے جائیں گے دیرج کا ٹکرا ہے جی ادرکا لیمون اور ہری مرچے ہری مرچے اس میں بڑی والی چاہیے ہری مرچے مسالہ بننے کے لیے لیکن ہمیں نہیں ملی تھی تو ہم نے چھوٹی والی یوز کر لی اور یہ ہے جی اچار گوشت کا مسالہ یہ اس کے اندر جائے گا تماتو جو ہے میں وہاں بعد میں ڈالوں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں نے پیاس چاپ کر لیے اور ادرک لیسن ان کو چاپ نہیں کیا ان کو کوٹ شوٹ لیا اور اس کے اندر ڈالی میں نے وان ٹیسپون ہلدی کا ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے اب جی یہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا تھا اب اس کے اندر میں ڈال دی ہوں یہ سپائسیز وان ٹیبل سپون اس میں گیا سورخمش کا پاولر وان ٹیسپون گیا چلی فلیکس وان این اہاف ٹیسپون گیا نمک اور دو ٹیبل سپون بھر کے جائیں گے اس کے اندر اچار گوشت مسالے کے یہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں رکھ د ہوں گی جی دم والی دم سے تھوڑی سی تیز آنچ پر گلنے کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں یہ سپائسیز اگر آپ پریشیر کو یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کہ یوز کرنا کس طرح کرنا وہ مجھے نہیں آتا اور یہ ہے جی ثابت مسال ہے اس کے اندر جائے گا وان ٹیسپون زیرہ وان ٹیبل سپون ثابت دنیا کٹا ہوا ہے پیسا ہوا ہے ہلکا سا دور لونگ جائیں گے تین ٹکرے جائیں جی دارشوک کو پانی ہوا ہے اب اس کے اندر میں جائے ہیں ایڈ کروں گی تین ہے ہلکا ہلکا سا اس کا پانی ہوا ہے سپائسی ہے سپائسیس ہوں وہ kla meters میں ایڈ کروں گی اور ساتھ اس کے اندر میں ایک کپ یاب کو ای کر سی جائے گا ٹھیک ہے سپا ای اور جائے گا Bir q. 1オイل تھا اور اس کی میں کروگی اچھی طرح بنائی مختلف مکس کروگی اب اس کے اندر میں ڈالوں گا جی ٹیماتھو کی پیوری یہ ٹیماتھو گرینڈ کر لیئے ہیں جب یہ چھل کے موہ منہ عائیں ٹھیک ہے اب اس کو اچھی طرح سے بھوندی ہوں جب اوائل اوپر آ رہے گا آپ سمجھئے گئے یہ بنائی ہو چکی ہے یہ جی اوائل اوپر آ گیا ہے پھر بھی اگر آپ کی تسلیم نہ ہو کہ یہ اچھی طرح سے بنائی نہیں ہوئی کیونکہ اگر اچھی طرح سے آپ نے بنائی نہیں کی تب بھی مسالے کی اور گوشت کی کوئی سا بھی آپ گوشت بنا لیں اس کی ایک کلکی سی سمیل رہ جاتی ہے کچھا پن رہ جاتا ہے اس لیے اس کے اندر میں تھوڑا سا اور پانی آئٹ کروں گی تقریباً ہاف کپ سے کم اور اس کو پھر میں تیز آنچ پر اس کی بنائی کر لوں گی یہ میں اپنی تسلیح کیلئے کرتے ہیں اس لیے گوشت اچھا بند ہے اور اس میں کوئی ہی کوئی سمیل نہیں آتی ٹھیک ہے اور یہ بڑا اچھے طریقے سے گلہ ہوا گوشت تھا یہ جس کی میں نے کر لی اچھی طرح سے بنائی اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک پیالی دہیں کی دہیں ڈال کے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی آدھا گلاس پانی کا کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گریوی گریوی چاہیے اور اس کو میں رکھ دوں گی پان سے سات منٹ کے لیے دم پر تاکہ جو اویل ڈالا ہے وہ اوپر آج ہے تو سمجھے صحیح ہوگا یہ ہے مسالہ دو ٹیبل سپون لیے ہیں اور یہ ہری مرچے ہیں ہری مرچے لیے ہیں اس میں سے سیڈ میں نے نکال دیئے تھے اب اس مسالے میں میں ڈال دوں گی ہاف لیمون لیمون کو جو جوس ہوتا ہے وہ ڈال دینا اور اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنا کے تو ہم وہ جو ہری مرچے ہیں اس کے اندر اس کو مکس نہیں کرنا اس کے اندر اس کو فل کر دینا ہے اور پھر وہ جو گوشت ہم نے بنایا ہے اس کے اندر اس کو اوپر اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جی میں نے مسالہ اس کے اندر فل کر دیا ہے گوشت ہو گیا ہے جی ڈن اب اس کے اوپر میں یہ ہری مرچے رکھ دوں گی اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو مزید دم پر رکھوں گی اور بس جی اچار گوشت مسالہ ریڈی ہے اور اتنا لذیذ اور مزیدار بنا تھا اور جو ہری مرچے ہیں لا جواب لگتی ہے یہ اس کے ساتھ آپ کھانے تو ٹھیک ہے اب آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں ٹپاتی کے ساتھ کھائیں یہ آپ کی مرضی ہے جیسے میں مرضی کھائیں ونہ ہماری قرآن میں تو نان نان ہو رہی ہوتی ہے نان نان کے ساتھ کھانی ہے کھمیٹ روٹی بھی نہیں لینے صرف نان کھانا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا ریسپی ضرور چرائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ہم نے رکھ دیا تک چومر سیلڈ اور یہ میں اپنی پلیٹ بنائی تھی اور جو دہن کی چٹنیاں وہ اندر تھی بس پسوری پڑی ہوتی ہے ایسا بندر کھا رہے تھے اور میں باہر اس کی ویڈیو بنا رہی تھی تاکہ اچھی سی پیاری سی سکل لک آجیں اور مطلب لگے کہ یہ بہت اچھا بنائے تو آپ اس ٹیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے